اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئم جواد احمد خان ویلکم تو لننگ کورنر آلائن سٹوڈنٹس ٹوڈی ویللن آباوت ایلیکٹرکل انرڈی اینڈ جاولز لاؤ پہلے جیسے ایک انرڈی کا کونسپٹ ہے ایک سیمپل دیفنیشن ہے کہ the ability to do work لیکن ان ٹرمز آف ایلیکٹرکل انرڈی پھر ہمارے پاس اس کی جو دیفنیشن اور میننگ ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو جاتی ہے پھر ہم نے یعنی کہ فورس اور ڈسپلیسپٹ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے پاس چارجز اور پوٹنشل ڈیفرنس وہ ٹرمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ہم جاولز لاؤ بھی ایکسپلین کریں گے فرسٹ آف آل ہمارے پاس جب الیکٹرکل انرڈی پروڈیوس ہوتی ہے بیسکلی ہمارے پاس جو ڈائمز وغیر ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ گریوٹیشنل پوٹنشل انرڈی ہمارے پاس سٹور ہوتی ہے اور یہ جب ہمارے پاس ہائر پوٹنشل ٹو لور پوٹنشل ہمارے پاس فال کرتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ یہی پوٹنشل انرڈی ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتی ہے میکنیکل انرڈی میں جو ہمارے پاس ادھر ہم نے ایک ٹربائن کو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے انسٹال کیا ہوتا ہے اسی ٹربائن کے ساتھ پھر ہم نے جنرینٹر اور فردر ہمارے پاس الیکٹرکل انرجی کیا کرتی ہیں وہ ہمارے پاس پروڈوز کرتی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس کہ ادھر ہمارے پاس گریویٹیشنل پوٹنشنل انرجی جب تک ہمارے پاس یہ واتر فول کرتا ہے تو تب ہمارے پاس ایک الیکٹرکل انرجی بھی پروڈوز ہوتی ہے بسیکلی اس کا کانسپٹ کیا ہے اگر آپ گریویٹیشنل پوٹنشنل انرجی کو ہم explain کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ electrical energy کو بہتر سمجھا جائے گی آپ کو کہ ادھر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک earth ہے اور ہمارے پاس ایک gravitational field ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ gravitational field کی direction ہمارے پاس کیا ہوتی ہے towards the center of the earth ہوتی ہے اب ہمارے پاس یہ point ایک lower potential کا point ہے اور یہ point ہمارے پاس ایک higher potential کا point ہے جب میں ایک work done کرتا ہوں اور وہ work done میرے پاس against the field ہو چاہے جو بھی field ہو چاہے وہ آپ کے پاس ایک magnetic field ہو اس case میں ہمارے پاس یہ gravitational field ہے تو جو work done آپ against the gravitational field کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا آپ کو energy supply کرنی ہوگی آپ نے work done کرنا ہوگا اور اس کی جو final position ہوگی اس کی جو final energy وہ maintain کرے گا اس میں جو آپ کے پاس ہوگی وہ جس کی equal ہوگی آپ کے work done پہ جتنا آپ work done کروگے اتنے ہی اس کی کیا ہوگی وہ energy وہ store کرے گا let's say suppose میرے پاس یہ ایک point A ہے اس point پہ میرے پاس energy کیا ہے وہ میرے پاس 10 joule ہے اگر میں اس پہ work done کروں اب work done میں کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں against the gravitational field ایک کام کر رہا ہوں gravitational field کی direction towards downward ہے اور میرے پاس work done جائے وہ میرے پاس upward ہے direction opposite ہے اس وجہ سے میں جو work done کر رہا ہوں وہ کیا ہوگا اس پہ میں work done کر کے میں 10 joule سے 20 joule تک اس کی ہمارے پاس ایک higher potential پہ چلا گیا لیکن جتنا میں نے work done کیا ہے اتنے ہی energy اس میں store ہوگی ٹھیک ہے students اگر میں زیادہ work done کروں گا تو زیادہ energy store ہوگی اگر میں کم work done کروں گا تو کم energy store ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس اب یہ اس point پہ آ گیا ہے اور یہ میرے پاس point B سے point A کی طرف آ رہا ہے تو یہ میرے پاس کس میں ہے in the direction of gravitational field ہے اب چونکہ یہ اسی کی direction میں ہے تو اس کو مجھے work done کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو energy اس نے maintain کی تھی جو اس نے store کی تھی وہی energy کیا ہو رہی ہے وہ consume ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہی potential energy میرے پاس kinetic energy میں convert ہو رہی ہے تو ایک simple ہمارے پاس ایک بات ہے اب اگر آپ let's say suppose ہم اس میں electrical side میں آتے ہیں ہمارے پاس کہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک higher potential یہ میرے پاس ایک lower potential ٹھیک ہے اب اب ہم اگر یہ positive charge ہے اور یہ میرے پاس وہی positive charge یہ point A پہ ہے اور یہ میرے پاس point B پہ ہے اگر ہم conventional current کو follow کریں تو conventional current میرے پاس کیا ہے کہ وہ میرے پاس positive to negative میرے پاس charges flow کرتی ہیں اب میرے پاس اگر اس negative سے اس positive تک میں نے جو charge میں لے کے جاتا ہوں تو جتنا میں work done کروں اتنا ہی اس میں کیا ہوگا potential energy store ہوگی اسی طرح ہمارے پاس اس positive کو میرے پاس کیا ہے اگر میں اس point پہ لے کے آتا ہوں تو میرے پاس کیا ہے وہی میرے پاس potential difference ہے potential difference کیا ہے کہ work done per unit charge اگر ہم potential difference کا وہ کریں ہم کہیں کہ ایک per unit charge پہ آپ جتنا work done کرتے ہو basically آپ کے پاس کیا ہے وہی آپ کے پاس potential difference ہے تو ہم اگر میرے پاس charges کیا ہوتی ہیں جب میرے پاس charges flow کرتی ہیں basically وہی ہمارے پاس ایک trend flow کرتا ہے اور وہ ہمارے پاس flow ہی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرے پاس higher potential to the lower potential اس نے higher potential پہ ایک energy اس نے maintain کی تھی اور وہ higher to lower آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے transfer ہو رہا ہے اب اگر ہم انہی charges کی بات کریں تو ایک charge بھی جو work done آپ کرتے ہو وہ آپ کے پاس potential difference ہے تو ان simple words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنا work done ایک charge پہ کرو گے اتنا ہی potential difference ہوگا اگر آپ زیادہ work done کرو گے تو potential difference بھی آپ کے پاس زیادہ ہوگا اگر ہم اس charge کو one column unit charge لے لیں اور ہم اس کی values پہ one کریں تو میرے پاس کیا جاتا ہے work done is equal to vault یعنی potential difference تو جتنا زیادہ آپ work done کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس کیا ہوگا potential difference ہوگا ٹھیک ہے جتنا زیادہ وہ potential difference ہے تو basically اتنی ہی زیادہ energy وہ store کرتا ہے ہم اگر اس example کو دوبارہ آئے تو میرے پاس یہ 20 اور 10 تو 20 جاؤل minus 10 میرے پاس کیا ہے overall میرے پاس 10 جاؤل energy ہے ٹھیک ہے students لیکن اگر میں نے اس پہ work done میں زیادہ کروں let's say suppose میں 20 کی جگہ 25 کروں اب میں اگر 25 minus 10 کرتا ہوں تو میرے پاس 15 جاؤل آ جاتا ہے it means کہ آپ جتنا work done کرتے ہو اتنا ہی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ایک energy store ہوگی کیونکہ potential difference اتنا ہی زیادہ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس charges میں بھی ہے کہ آپ یعنی کے جتنے یعنی کے per unit charge جتنا work done آپ زیادہ کروگے تو ہمارے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس potential difference زیادہ ہوگا اگر ہمارے پاس multiple number of charges ہوں زیادہ charges ہوں تو اس میں ہمارے پاس w is equal to ہمارے پاس qe ہمارے پاس پتا ہے کہ ہمارے پاس current کیا ہے rate of law of charges تو ہمارے پاس اس کی value اگر ہم اس سے replace کریں اور v کی value جو voltages کی اس کے ہم یعنی کے ohms لا پہ ہمارے پاس v is equal to ir اس کو اگر ہم replace کریں تو ہمارے پاس work done کیا ہے i square t r current کا square time جتنا duration پہ وہ ہو رہا ہے اور جتنی اس کے لیے opposition ہے تو basically یہ ہمارے پاس جاؤلزلا ہے جاؤلزلا ہمارے پاس کیا کہتا ہے کہ the amount of heat generated in a resistance due to the flow of charges is equal to the product of square of current i resistance r and the time duration t کہ ہمارے پاس جب charges flow کرتی ہیں جب ہمارے پاس current flow کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کی وجہ سے ایک heat generate ہوتی ہے اور وہ heat جو ہوتی وہ کس کے equal ہوتی ہے ہمارے پاس اس current کا square time duration time کا کتنا ہے اور کتنی opposition اس کے لیے provide ہے تو ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس جو electrical energy ہے وہ ہمارے پاس other useful form of energies میں convert ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس اگر ادھر دیکھیں یہ positive negative ہمارے پاس ادھر ایک electric potential energy ہے اس کی جس طرح ہمارے پاس یہ ایک higher potential پہ ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ادھر ایک higher potential پہ ہے جس طرح ہمارے پاس bands میں ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ higher potential پہ ہے اس طرح جس طرح ہمارے پاس gravitational field पہ یہ ایک higher potential ہے اسی طرح according to the conventional current یہ positive میرے پاس higher potential پہ ہے اور جس طرح ہمارے پاس ادھر سے water ہمارے پاس gravitational ا줘 higher potential ہے وہ electric agog свою potential energy ہے وہ convert ہوتی ہے mechanical energy میں جس طرح ہمارے پاس gravitational field میں جب یہ ہائر پوٹنشل پہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی ٹورڈ ڈا 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 ڈوڈ موف کرتا ہے اسی طرح یہ پاؤزریف چارج ہمارے پاس اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک موف کرتا ہے ٹیک ہے سٹوڈنٹز اب ایک اگر مجھے ادھر سے وارٹر دوبارہ ادھر اس پوائنٹ پہ لے کے جانا ہوگا تو مجھے ورک ڈن کرنا پڑے گا سیم از ہیر کہ اگر میں نے ٹین جاؤل سے لور پوٹنشل سے ہائر پوٹنشل تک جانا ہوگا تو میں نے ورک ڈن کرنا ہوگا اسی طرح اگر آپ اس لور پوٹنشل سے ہائر پوٹنشل تک آوگے تو آپ نے ورک ڈن کرنا ہوگا ٹیک ہے اس ورک ڈن جو پر یونٹ چارج پہ آپ جتنا ورک ڈن کروگے وہ آپ کے پاس پوٹنشل ڈیفرنس ہے ٹیک ہے سٹوڈنٹز آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا